بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب دشرا لی صدری وصر لی امری وحل لکتا مل لسانی یفقہ وقولی آمین خواتم ازرات آپ دیکھیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اس معاشرے میں بہت سے مختلف جو ہیں وہ آرگومنٹ جو ہیں وہ جب سے میں نے ہوئی سنبھالا ہے وہ ہو رہے ہیں کبھی رائٹ کے ہوا کرتے تھے ہم کالج میں تھے لیفٹ کے ہوا کرتے تھے پھر مذہب نے ایک بڑی پیک حاصل کی مذہبی گفتگووں میں شامل ہوتے تھے میں ڈاکٹر سرا صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ جس میں اتنی پکڑ ہوتی تھی کہ مجھے ایک مفتی صاحب نے بجینون لی اس میں نے کہا کہ میں مفتی انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نابینہ ہوں اس لیے آپ کو فون پہ بات کر رہا ہوں آپ نے جو فلان چیز کی تھی وہ ٹھیک نہیں کی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنے غور سے سنتے ہیں سارے لوگ اور کتنی پکڑ ہوتی ہے اس ملک میں لیکن کچھا کل کی بات ہے کہ کچھ طالب علمائے اور ان میں سے جو بچیاں تھیں انہوں نے ایک ذکر کیا اور اس بات پہ گفتگو کرتی رہی کہ اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت کتنی محفوظ ہے آپ کی اپنے گھر کی خواتین کتنی محفوظ ہے میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ وہ کتنی محفوظ یا غیر محفوظ ہیں لیکن پھر اس میں ایک آپ کا گلوبل پرسپیکٹیو ہے ایک آپ کا لوکل پرسپیکٹیو ہے لیکن میرے خیال میں ہمارا جو پرسپیکٹیو ہونا چاہیے وہ ایک ریاست اسلامی اسلامی ریاست کا ہونا چاہیے جو کہ ریاست مدینہ کی طرف جاری کے عورت یہاں اگر یہ کہہ بھی رہی ہے کہ میں احساس محرومی میں ہوں میں غیر محفوظ ہوں تو میرے خیال میں یہ بڑا سیریس نوٹ ہے اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے افثانہ کتنا ہے بات کریں گے آج انتہائی محترم سنا منیر السلام علیکم والیکم السلام اور میرے خیال میں آج ہمارے ساتھ کوئی بھی خاتون نہیں ہے جو ورکنگ وومن نہ ہو رباب سلمان السلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ اور آپ رباب ایز ای پروفیشنل ظاہر آپ عدالتوں میں جاتی ہیں آپ ججز کا سامنے پیش ہوتی ہوں گی آپ وکیلوں سے گفتگو کرتی ہوں گی آپ بار میں بیٹھتی ہوں گی آپ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں گی ان سے پیسے طے کرتی ہوں گی ان کے مسائل سنتی ہوں گی ان کے راز آپ کے دلوں میں ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک عورت کری یہ کوئی مطلب کسی صورت کوئی کام جو ہے نا یہ میریبل نہیں ہے جتنا یہ کریبل ہے یہ میریبل نہیں ہے احساس محرومی کو دلاتا ہے ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے بین کا فیمیل ایک مشکل کام ہے سماشرے میں ایک عورت ہونا سب سے پہلے میں ان دو ورڈز کو بائفرکیٹ کروں گی ایک ہے احساس اور ایک ہے محرومی آپ کو محرومی تب فیل ہوتی ہے جب اس کا احساس دلائے جائے آج کوئی چھکے نہیں مار رہی کھواتی مطلب کمال بات کیا احساس ہو محرومی کا اگر احساس ہی نہ ہوتی ہے یہ احساس کسی بھی کسی بھی انسان میں ڈال دیا جائے اس کی اب برنگنگ میں اس کو سمجھایا نہ جائے اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ محرومی نہیں ہے وہ کسی کو بھی محرومی سمجھ سکتا ابھی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ عورت کس کو محرومی سمجھ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے اچھا سور کے جانا اس کو محرومی سمجھ رہی ہے اور وہ باہر والی عورت سوچ رہی ہے کہ جو گھر میں آرام سے بٹھی ہے وہ اس کے لئے محرومی ہے تو یہ جو احساس ہے کہ ہم کس کو سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب محروم ہونا ایک پرسیپشن ہے بلکل اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کے پاس تعلیم ہے آپ کے پاس حمت ہے آپ کے پاس کپیسٹی ہے تو کون روکے گا کیا نظام روکتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں روکتا شاپنگ میں کبھی کوئی رکاوٹ پیش آئی ہے کیونکہ یہاں شاپنگ کے لئے نہیں جانا کبھی 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 بھی صرف یہ سوچ ہے آپ کی آپ کے سوچ سے چلتے ہیں میں نے لینا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رباب آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں یا ہم لوگ اپنے بچوں کو پلیٹ فارم پروائیڈ نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے یا پلیٹ فارم ہے ہی نہیں اگر آپ گاؤں کی زندگی میں جائیں اور کچھ سال پیچھے جائیں تو اگر دیکھیں ایک گھر میں ہم مویشی رکھتے ہیں وہاں پر کھیت ہے کھلیان ہے سب کچھ ہے اس کو کون لک آفٹر کر رہا تھا عورت تو اس کا مطلب ہے کہ پلیٹ فارم ہمیشہ سے ہی مل رہا ہے لیکن ڈیفنیٹلی ڈیوٹیز ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہیں لائک تب بینگ آ لائر ایڈ ڈیوٹیز ٹائم لائر کی ضرورت نہیں تھی تو پلیٹ فارم نہیں تھا یہ جیسے جیسے وقت چیزیں ایڈوانس ہوتی گئیں چیزیں ضرورتیں بنتی گئیں تو اسی طرح پلیٹ فارمز بنتے گئے اگر کپیسٹی ہو ٹیلنٹ ہو کپیسٹی تو پلیٹ فارم وہ خود ہی بنا لیتا ہے کپیسٹی جس دن اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرتا ہے اس دن وید کپیسٹی ہی کرتا ہے یار خدا کی قسم یہ جملہ جو ہے اس کا لطف لینے کا دل کر رہا کیا ہو گیا گیا آپ لوگوں کو کیا خوبصورت بات کی ہے واہ 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 سبحان اللہ ٹھیک بیٹھئے کہ بھٹو نے اس کو اپرچونیٹی دی انڈیا گیا جب سیمیٹی ون میں تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گیا یہ اپرچونیٹی مجھے لگتا ہے باپوں کی بھی ناکامی ہے شاید اتنا نہیں توجہ دیتے ماں کی بھی ہے بھائیوں کی بھی ہے پھر شہروں کی بھی ہے اس کو اپرچونیٹی نہیں کہیں گے ہم اسے ہم کہیں گے کہ اس کی اب برنگ ہے اپرچونیٹی وہ ہے جب وہ پی ایم بنی اس سے پہلے وہ اپرچونیٹی نہیں تھی اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ کس طرح کیونکہ اس کو ایک فوکس تھا ایک سکوپ دیا گیا تھا کہ تم نے یہ اس لائن میں جانا ہے بکال اس کی فیملی میں چل رہا ہے میری فیملی میں اگر لائر ہیں تو ای وڈ نو کہ میں جل لائر بننا ہے ان کی فیملی میں اگر آپ کی فیملی میں انکر ہیں تو یو وڈ نو کہ انکر ہے تو کس طرح ہوگا میڈیا کیسے ڈیل کرنا ہے سو ڈیفینیٹلی ان کی فیملی میں یہ آلریڈی ٹرین تھا لیکن اپرچونیٹی انہوں نے خود کریئٹ کی اب دیکھو یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں سروی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے وہ اپرچونیٹی جو اویلیبل تھی وہ بھائیوں نے نہیں پک کی بلکل وہ ایک بچی نے پک کی اور انہوں نے اس نے ٹیلنٹ شو کیا بلکل کیا بات ہے اس معاملے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کردار کو بھول جاتے ہیں لیکن آپ اپنے کردار سے بہت عالی بلند ہو کر کام کرنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اس میں اگر میں ساتھ نہیں دے رہا کسی عورت کا چاہے وہ میری خون کی رشتہ دار ہو یا نہ ہو وہ میری دین کی بہن ہو یا نہ ہو تو میرے خیال میں مجھے اپنے گریبان کو کھول کے اس میں جھاکنے کی کم از کم ایک دفعہ زندگی میں ضرورت محسوس کریں